مرنے کے بعد یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے ہمیں اتنی کومنسیس بھی نہیں ہے کہ میت چھپانے کی چیز ہوتی ہے دکھانے کی چیز نہیں ہوتی میت کے چیرے کے حال کیا ہو رہا ہے برین ہیمڈس سے جو جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کا خون سارا آہستہ آہستہ ناک اور آکھوں سے نگلنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ نحمده و نصلي على رسول الجریم اما باق سعوذ باللہ لین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعالها سعیہا وهو مقن فولا اذا كان سعیہا مشکورا وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق المرجی والقذب المرجی اللہم صلی علیہ وسلم قرآن مجید کی دو آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سہی طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر آمن کی توفیق عطا فرمائے ومن عراض آخرتا سورہ بنی اسرائی کی آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کچھ علامات اور کچھ شرطیں بیان کی ہیں کاروابی کی وہ شرائط کا خلاصہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جو سورہ بنی اسرائی کی آیات یعنی آپ کے سامنے کلاوت کی ہے فرمایا ومن عراض الکافرہ کا جو بھی آخرت کا ارادہ کرے گا آخرت میں کامیاب ہونا چاہے گا وسعالہ اور پھر اس کامیابی کے لیے اس آخرت کے لیے کوسس بھی کرے گا سایہا وہ آئی کوسس جو آخرت کے لیے بتائیے ہیں فَأُلَا مِتَقَىٰمَا سَعِيُهُمْ نَسْقُورًا فرمایا ان کی کوسس کی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے قدر کرنے کا مطلب جتنی کوسس کریں گے اس سے زیادہ آتا کیا جاتا ہے اور ان کی کوشش کو سایا نہیں کیا جائے بیان کہ انشاءاللہ آگ میں ایک ایسے گناہ سا مطابق کروں گا جو بہت زیادہ ہمارے محاصرے میں رائز ہو گیا ہے اس کا تعلق ہے زبان سا جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہے اس کو لوگ کمان سمجھتے ہو جھوڑ بولیں کہتے ہیں میں نے تو آج کل کس طرح میں کہتے ہیں کوپی پہنا دیئے ایسا ضرور بولا کہ وہ بے اپورپن گیا تو اس پہ آنے پہلے تھوڑی سی تمہید کے طور پر میں نے یہ آئے جو دلاؤت کی ہے اس پہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات عرص کرو یہاں کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے تین شرطیں لیان کیے وَمَنْ عَرَابَ الْآخِرَةِ پہلی بات آخرت کا ارادہ کریں آپ کا عمل بہت اچھا ہے نیت خدمت کی اور عمل بھی آئین اسلام کے مضابط لیکن آخرت میں یہ کوشش پابلے فبول نہیں چھہرے گی جب تک کہ آخرت کا پرادہ نہ کیا جائے چار سنتیں بیان کی اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کے لیے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور حقیقت میں کامیابی ہے ہی آخرت کی دنیا کی ناکامی کو اللہ ناکامی نہیں مانتے اور دنیا کی کامیابی کو قرآن کامیابی نہیں مانتا تو ہم بے کوف ہیں جو یہاں کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں یہاں کی دولت کو دولت سمجھتے ہیں یہاں کی پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہیں یہ ہماری بے کوفی اور ہماکت ہے بنکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے بہترین ہماکت کی دنیا میں کوئی نسان نہیں کہ انسان سفر کی کامیابی کو کامیابی سمجھنے لگے اور سفر کی پریشانی کو حقیقی پریشانی سمجھنے لگے اکثر نسان دیتا ہوں اس میں کہ ایک آدمی بس میں اس کو سیچ نہ ملے لیکن جا رہا ہے جہاں پر وہاں اس کا بھگنا ہے یہ ایک انگیس ہے اور ایک وہ ہے جس کو بس میں تو سیچ مل گئی لیکن جا جہاں رہا ہے جو ہے جیل خانہ انہوں کیسے کا بھی آپ سمجھیں گے جو موجودہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا موجودہ حالت میں پائیوان کے لٹک کے سفر کر رہا ہے اگر ہمیں اختیار کیا جائے کہ ان دونوں میں سے کس جیسا فرنا چاہتے ہو تو بتائی ہم کیا چاہیے آواز میرا خانے بودھ رہی گئی بہت سے آدمی آواز آپ نہیں آئی یہ کدھر ہے اسمان میرے کانوں میں گندری تو یہاں سننے والا کو کیا آگا مجھے اپنی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ بتائیے کہ ان دونوں فریقوں میں سے کس فریق کو استیار یا کیسا بننا چاہیے ہیں انسان ظاہر ہے ہر انسان چاہیے کہ بھئی جو پائیدان پر لٹک کے سفر کر رہا ہے میں کس جیسا بن جاؤں یہ وقتی ہے آگے منزل اس کی اچھی ہے اور دوسرا جو ہے جو بیٹھا ہوا سفر کر رہا ہے دیل خانے کی طرف جا رہا ہے تو اس کے اس بیٹھنے کو دیکھ کے اس کے رش کرنے والا اور اس کی اس آرام کو دیکھ کے اس کے رش کرنے والا خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا بہت ہوت ہے اس کی ہماکت کو کوئی صوبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہی ہماکت ہم سب کر رہے ہیں دنیا کے معاملے میں ہم سب کر رہے ہیں بس میں بیٹھ کے سفر کرنے والا اسے یقین نہیں ہے کہ وہ منزل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا لیکن ہم نے اسے ہر شخص کو یقین ہے کہ ہم نے قبر کی منزل کی طرف لازمی پہنچنا ہے ممکن نہیں کہ یہی رہے ہم ہمیشہ اس کی ایک اور مثال آپ سے دی جاتی ہے دیکھو تو آپ بھی سو رہا ہوں کیا ہمیشہ ہی سوتا رہے گا یہ ایک دن اٹھے گا بھی وہ بتائیے نہیں سمجھ پہا رہا میں آتا ہے آپ اگر اگر بیان میں ساتھ دیں گے تو میں سمجھ میں آ رہا ہوں ورنہ پھر یہ بیان کی وجہ ایک لیکچر ہوگا یونیورسٹیوں میں لیکچر دیا جاتا ہے جنرل نولیج میں اضافہ ہوتا ہے انتحان میں لیکچر ہے جس میں دیا جاتا ہے جس نے پورا لکھا اس کے سو نمبر آدھا لکھا پچاس نمبر سمجھنے ہیں اور جو واض ہوتا ہے جس میں میں اپنے آپ کو بھی خدا کرتا ہوں آپ کو بھی خدا کرتا ہوں کتنی آپ کو اسلام کی ضرورت ہوں اس سے زیادہ میں سمجھتا وہ جو ضرورت ہے تو پھر اس میں تھوڑی ایسی مجلس ہونی چاہیے جس میں مجھے یہ احساس ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کوئی اشکال ہو رہا ہے تو آپ اشکال بھی کریں اتراس بھی کریں کہ بلی صاحب آپ کی تو یہ بات ہے یہ ہماری سمجھ میں آئی نہیں ہے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ تو غلط بات کر رہے ہیں تو اعتدال کے ساتھ اگر اشکال کریں گے اتراس کریں گے تو وہ بھی سنوں گا انشاءاللہ اس کا جوابی دینے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کے بات صحیح ہوئی میری بات رہا جنہیں تو انشاءاللہ اتراس کروں گا ہاں ہوئی آپ نے صحیح کہا ہے میرے اپنی بات سمجھو کرتا ہوں میں اس کر رہا تھا دیکھیں ایک آدمی سو رہا ہو سوتے ہیں ماشاءاللہ ہم سب تو کیا سوتے ہی رہے ہیں یہ اٹھتے نہیں ہے اٹھتے نہیں ہے سوتا ہوں یہ آدمی بہت اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہے خواب میں وہ امریکہ کی سہر کر رہا ہے خواب میں مٹھائی کھا رہا ہے جاپتی حالت میں بے روزدار تھا مگر خواب میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجر بن گیا ہوئی کرولہ آ رہی اس کے پاس اس نے کرولہ بھی پڑھا نہیں ہوئی ہے نیری گاڑی آ رہی ہیں تو وہ چلا رہا ہے جسے اس کی حقیقت معنی ہوگی یہ خواب ہے کیا وہ اس سونے والے آدمی کی کباس گاڑی دیکھ کر اور کچھ اینشی والی زندگی دیکھ کر اسے قابلیاب سمجھ سکتا ہے کیا اس پر رش کر سکتا ہے کاش میں بھی ایسا بن جاؤں کیوں نہیں رش کریں اس لئے کہ پتہ ہے کہ یہ اٹھ جائے گا اگر یہ ایسا ہی سوتا رہے نا پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے سوئے گا نہیں یہ اس جہان سے دوسرے جہان کے طرف منتقل ہو جائے گا انتقال کر جائے گا صبح جب پہلے زمانے میں تو گھر والے آکے اٹھا کے تھے تو انسان افتا تھا اب کئی ایسی والے پنکھا بند کر کے خود ہی اٹھا دیتے ہیں صبح جب اٹھتی جائے گی تو خود بہت اٹھ جائے گی مثال اپنے زمانے کے حساب سے بھی نہیں شایئے تھے صبح جب بجلی جائے گی تو اس کی آنکھ کو بہت کھل جائے گی تاجب کو بھی کھل جاتی ہے تین بجے کبھی چلے جاتی ہے بارا جب بھی آنکھ کھلے گی جس کا کھلہ یقینی ہے بلکہ اتنا یقینی نہیں ہے مارکفہ سوتے میں لوگ مر جاتے ہیں خواب کی زندگی سے بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوگنا اس کا 90 فیصد انکان ہوتا ہے ایک فیصد چانس ہوتا ہے کہ نہ لوگیں مر جائے سے آنکھ لیکن میرے بھائی جس باپ کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں اس میں آنکھ کھلنا اور یہاں سے منتقل ہوکے کبر کی طرف جانا یہ سو فیصد یقینی ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی یہاں سے منتقل نہ ہوا صرف عیسیٰ ابن مریم صلاة والسلام اللہ کے وہ کہن پر ہے جب پر اب تک موت نہیں آئی ہے لیکن آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے دل آکھ رہنا آپ نے بھی نہیں جب نازم ہوتے تو آپ پر بھی موت باکہ ہوئی اس لئے میرے بھائی حیرت کی بات ہے مسافر کی مسافر کے آرام کو دیکھ کر ہم اسے کامیاب انسان نہیں سمجھتے اور اس جیسا یعنی یہ تمنہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کی جگہ ہوتے ہیں سوتا ہوا آدمی اگر بہت اچھا خواب دیکھ رہا ہے اگر اسے خواب کو کوئی پتا دے تو اس کو تو بچارے کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ خواب ہے اس لئے بڑا کچھ ہو رہا ہوتا اس کے کام میں اگر کوئی کہہ دے وہ دوستوں کو بتا رہا کہ دیکھو میں بے روزگار کھان رہا مجھے اتنی اچھی میری تنخواہ ہو گئی اور ایسی اچھی جگہ میری شادی ہو گئی اور ایسا گھر مجھو نہیں گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کوئی کام میں آکے کہہ دے یہ خواب ہے حقیقت نہیں ہے تو اس بچارے کے سارے مزے کر کرے ہو گئے کہنا چاں تھوڑا سا مزا تو آئے گا اس پر چلے گئے چلو خواہ ہے اسی کو تھوڑا لوچھ اتھارو لیکن کامیاب ہے اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا کہنا آوست ٹھیک ہے کسی کو اچھا خواب آتا ہے کسی کو برا آتا ہے یہ رہے گا نہیں میرے ساتھ کسی بھی وقت گزنی جائے گی اور میری آنٹ کھل رہے گا مہیں پناہ ہوگا اپنے پرانے چھپڑے پر اور جب وہ فٹ پاک پر پر ہوگا انہوں چرسی لوگ ہیں چرسی ہیرون جی ان کو خواب بہت اچھے اچھے آتے ہیں اور جب یہ نشد ہوتے ہیں تو کیونکہ یہ بچارے اثر بے روزگار ہوتے ہیں باب کے گزکارے میں لوگ ہوتے ہیں سہتے ان کی خراب دس قسم کی بیماریاں تو یہ جاگتی حالت میں تو پریشانی قسم تکی مزارتے ہیں لیکن جب یہ نشد ہوتے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو یہ بہت اچھے اچھے چیزیں دیکھتے ہیں تصوراتی دنیا میں یہ دوسرے جہان میں پہنچے ہوتے ہیں ایک چرسی سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ چرسی لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا پہ نہیں کلکے چاند ہوئے اس چرسی نے کہا تو ابھی کہاں بیٹھا ہو رہے چاند پہ ہی تو ہوں تصوراتی دنیا ہے حقائق سے دور میرے بھائی ہم اور آپ جس زندگی میں رہ رہے ہیں خدا کی قسم اتنی تصوراتی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جتنی یہ تصوراتی دنیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خواب میں سونے والا تو پجھنی کے جانے پر اٹھے گا اس سے پہلے سوپا رہ گا کیونکہ دن برگا جانا ہوا ہے نون شیڈنگ کی وجہ سے لیکن جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہماری آنکھ کب بند ہوتی ہے اور برزخ کی آنکھیں کس وقت کھلتی ہیں اس کا کچھ سول میں ہی ہوتا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلا کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں نکلتے فرمایا ایسا نو مدینہ سے باہر میری موت واقع آ جائے اور مدینہ میں دفن ہونا نصیب نہ ہوتا اس زمانے میں میتوں کو بہت دور سے منتقلی کیا جاتا تھا شریعت کا حکم ہے جس شہر میں انتقال ہو وہی دفن کیا جائے ہمارے ہاں یہ ایک نئی بیدت ہے انتقال امریکہ میں ہو رہا ہے دفن باگرہ وہی دفن کر دو بھائی میت یہاں آنے سے کیا مل جائے گا نوہی دین کہتے ہیں باڈی دیکھ کے تسلی ہو جائے گی تو باڈی ایک دفعہ دیکھ کے کیا تسلی ہوگی اس کے بعد بھی تو ہمیشہ کے لیے چھپاں دینا ہے اس کو تو یہ بھی نہ دیکھونا کیا ہو جائے یا تو گھر میں رکھنی ہے وہ بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں صبح شام اس سے زیادہ بچکانہ حرکت میں اسے کہہ سکتا ہوں میت کی غورمائی اس کا چہرہ دیکھنا یہ اس سے بھی زیادہ بچکانہ حرکت ہے لوگ کہتے ہیں آخری دیدار گردی ہے تو میرے بھائی اس سے پہلے جب آپ نے دیکھا تھا آخری مرتبہ اسی کو آخری دیدار سمجھ گئے اگر آپ کہیں کہ میری دیکھے بغیر تسلی نہیں ہوگی تو آپ دفع کرنے کے بعد پھر کیسے تسلی رہی گی ساری زندگی کیسے دیکھنا نہیں ملے گا جب باقی زندگی سبر سے گزارتی ہے بغیر دیکھیں تو یہ کفاں دیکھنے میں کیا ہے ایک دفعہ دیکھنے سے بھی سبر کر سکتا ہے انسان یہ رونمائی کی جو رسم ہے میت کی رکھ کے پورا محلہ اس کو آکر دیکھ دیکھ کے جاتا ہے یہ میت کی بیوی کرامی ہے اولاد ہے اگر وہ دیکھ لے میت موجود ہے سب نے اولاد دیکھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹے کی میت ہے باپ نے دیکھ لیا شوہر کی میت ہے بیوی نے دیکھ لیا بیوی کی میت ہے شوہر نے دیکھ لیا اس کے چہرے کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جیسے دلھن کی رونمائی ہوتی ہے تو دلھن محلے میں آتی ہے تو سارے محلے کی ہوتے جاتی ہے تو میت کا بھی یہی حشور ہوتا ہے اس کو باغ رفا کو قبر میں کھول کے اس کی رونمائی کی جاتی ہے یہ ساری پبلک آگے بھی کیا دکھاروں لوگاں یہ مردہ ہے بچارہ چہرہ بگر کا چلا جاتا ہے انسان کا مرنے کے بعد یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے ہمیں اتنی common sense بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے دکھانے کی چیز نہیں ہوتی بتاؤ مرے بھائی جس فارم کو اتنی common sense نہ ہو وہ فارم کیا ترقی کرے گی دیکھیں سوتا ہوا آدمی جس کی طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ چہرے پر چادر ڈھگلے سوتا ہوا آدمی کہ سوتے ہوئے آدمی کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اس کو وہ رونت نہیں رہتی جو جاگتے آدمی کی چہرے پر ہوتی ہے جاگتا آدمی اس کے جسم میں مکمل حیات ہوتی ہے اس کے ہوں مکمل جسم میں ہوتی ہے لہذا چہرے پر زندگی کے آثار کامل ہوتے ہیں چہرہ شروفتہ اور سادھا دیتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو اللہ خرماتے ہیں ہم وقتی طور پر ہوتے جس کے نتیجے میں چہرہ متغیر ہوتا ہے چہرے پر رونت نہیں رہتی ہے اگر کوئی آپ کو دیکھنے کے لئے آئے رشتے کے لئے آئے لڑکی والا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کمی چاہو گے کہ میں سو رہا ہوں اور کسے دیکھیں گے کمی چاہو گے کتنے ہی خوبصورت ہو شیمپو لگ سے لہا کے ڈیڈال سے لہا کے سوئے سونے سے پہلے چہرے پر رین مانگ سکیوں نہ ساتھ کیوں میرے بھائی پھر بھی آپ یہ چاہو گے کہ جب نین کی پوزیشن میں ہو تو لڑکی والے اس حالت میں مجھے نہ دیکھیں آپ کہو گے بھائی جس وقت لڑکی والے آئے پانچ مک پہلے مجھے اٹھا دینا کچھ تہیلی سامنے نہیں آگے باہر جاؤ گے اس لئے کہ وہ آثار تھوڑے سے مو میں واقع ہوتے ہیں چہرے کے واقع ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی اٹھا دینا پہلے بہت سوڑ پہ جائیں گے چہرہ اچھی طرح دھو گے سیٹنگ ویڈنگ کریں گے اس کے بعد آگے بھائیں میں نے حالت نہیں آری سوائے حالانکہ نیل جو ہے نیل یہ آرزی موت ہے گائی نہیں نہیں ہے آرزی موت ہے آرزی موت انسان کے چھنگے کے نور پہ پھینچ لیتی ہے لہذا سونے والا آدمی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے چہرے کو دیکھیں ایک سو دیکھیں کیونکہ چادر ڈال کر سو تیلو تاکہ چہرہ لگر نہ آئے کس طرح کا بناوار چہرہ کیا ہو آہ چاہ پھوریا پی ہے آپ کو سپانی آرہا شروع ہو جاتا ہے تو سلیم تباہ آدمی وہ نہیں چاہتا کہ سوتے بھی حالت میں لوگ میرا چہرہ دیکھیں چہرہ متغیہ ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے تو موت جو کامل درجے کی موت ہے یہ تو آرزی موت ہے جو حدی کی موت ہے اس سے انسان کے چہرے پر جو شگفتگی اور شادابی ہے وہ کامل طور کے خطہ میں جاتی ہے کتنا ہی بڑا بزنس کی انہوں خوب یاد رکھیں لہٰذا اس کے بارے میں شریعت کرتے ہیں اب یہ دنگائی کی چیز نہیں ہے دکھانے کی چیز نہیں ہے اب یہ چھپانے کی چیز ہے جاہلوں نے بیت اور دلن میں کن فرضی باقی نہیں چھوڑا جیسے میلے میں کوئی نہیں دلن آئے پوری میلے کی خواتی جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے پوری دلن ہے سجدھچ کے آئی ہے تو محلے پراس کی عورتیں پہلے زمانے میں بات کرو اب پتہ ان سجد زنگین مرد بھی جاتے ہو بارال ہمارے بزنگ کی جو بات ہے جس میں خواتین جاتی ہوں دیکھنے کے لئے دلن آئی ہے عورتوں کو شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیئے ان کی فطرت ہے پوری دیکھیں کیسے لگ رہی ہے بڑی سجدھچ کے آئی ہوگی تو وہ تو ٹھیک ہے دکھانے کی چیز ہے پہلی دفعہ اپنا زیادہ اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کے چہرے پر رول آف ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے دیکھاؤ لیکن یہ تو مر گئے یہ تو دنیا سے چلے گئے ان کے جسم سے روم نکل گئی چہرے کے دورانے خون جو جس نے چہرے پر شمفتگی باپی رکھی تھی وہ خون جنگ گیا ہے اب ایک ایک لمحہ آنے والا چہرے پہ خراب کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ چوک پہ رکھیں اس کو پورا یعنی والوں کو دکھا رہے جائیے دیکھیں ہمارے پہنچ دیں ہندووں سے بہت ساری جاہلانہ اور مسلمانوں میں لیے بلکل نہیں دکھانا چاہیے چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں رہو اور بعض موت کے طریقے ایسے ہوتے ہیں جس سے چہرہ بہت جندی خراب ہو جاتا ہے اور یاد رکھو یہ چہرے کا خراب ہو جانا ہے یہ بدعملی کی دلیل یہی ہوتی کتنا نیت آدمی ہے اس کا چہرہ بھی بڑھ جائے قبر میں جانے کے بعد بھی تو گل سرگی مئیت ختم ہو جاتی ہے اللہ کیا خیال ہے یہ اللہ کا نظام ہے آپ کتنے ہی لمازی ہو پھر بھی گل سرگی مئیت ختم پیورے پڑ جائے ہیں اسے کیوں اللہ فرماتے ہیں مِنْحَا خَلَمْنَاكُمْ ہم نے اس مٹی سے تمہیں بنایا تھا وَفِيحَا لَعِيدُمْ اسی کے دوبارہ مٹی لگا لے تو مٹی بنانے کے لیے اس کو اس پروسس سے گزرنا پڑے گا صدا آپ نے قدرت دکھاتا ہے کہ مٹی سے تمہیں حسان بنانے کے لیے ایک پروسس سے گزارا ہے اب دوبارہ مٹی بنانے کے لیے اس پروسس سے تمہیں گزرنا پڑے گا وہ پروسس جب تک گلے سڑے نہیں کیڑے نہ پڑے مٹی بن نہیں سکتے ہم تو جس کے ذات پر جس کے باڈی پر یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس میں قدرت گلانا چاہ رہی ہے سالانا چاہ رہی ہے اس میں قدرت پیدا کر کے کیرے پیدا کرنا چاہ رہی ہے آپ اس کو پبلک کے سامنے لاپس زیارت کروا رہے ہیں آئیئے لین لڑا کے دیکھیں اس کو تو غلط مصوبات ہیں اللہ ان بے مدہ مصوبات سے ہمیں بچائے نوازین کہتے ہیں نہیں امریکہ سے بچہ آ رہا ہے جب تک وہ نہیں پہنچا اببہ کا آخری دیدار اس نے نہیں کیا اب اببہ کو اٹھانیس بھنکے سے پہلے برف خانے سے باہر نہیں نکالتا برف میں فریج میں گوشت رکھا جاتا ہے اببہ نہیں رکھے جاتے ہیں فریج جو بنے ہیں نا گوشت کو سردے سے بچانے کے لئے انسانوں کو سردے سے بچانے کے لئے فریج اور برف خانے نہیں تھے نا یہ ہماری دیدار میں بنائے ہوئے ہیں مر گیا دنیا سے چلا گیا اس کا حل کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے اب اسے گلنے سے نہ بچاؤں یہ کوئی گوشت نہیں ہے جو برف خانے میں رکھو آپ اس میں کس قدر بے اکرامیہ میت کی آپ بتاؤ لیں انسان کی اس سے بڑی تومیل کوئی ہو سکی اس کو بھرکانے میں رکھیا لے جائے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی کہ کسی مسلمان کی میت اور اس کی لاش کے لئے مناسب نہیں ہے کسی مسلمان کے لئے کہ اپنے اطلبہ کی لاش کو اہمی خانہ کے دریال رکھے جتنی دیر قبر تیار ہونے میں لگتی ہوئے اس سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے بس لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اس نے نہیں دیکھا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے اس کو بتا جائے کہ اب اگر آپ نے دیکھا تو اس کے بعد بھی آپ کو موت تک دیکھنا نصیب نہیں ہوگا تو جیسے اس وقت صبر کر لیں گے تو ابھی بھی صبر کر لیں نہ دیں گے وہ کہیں کہ آخری دیدار نہیں ہوا تو ان کو بتائیں کہ جب آخری مرتب آپ نے دیکھا گیا اسی کو آخری سمجھ لیں تو آخری ہو جائے میں رہا کہ نہیں آری سوچوں بات تک آپ یہ تصور کر لیں کہ میں جب امریکہ تین سال پہلے گیا تھا اس وقت میں نے ابتا کو دیکھا تھا بس اسی جیسے یہ تھوڑے سے تقریب ہو چکے ہوں گے تصور کریں فتح یہاں تک نوپت پہنچ گئی ہے اس مسلمی کی کئی اور بیان ہو گیا لیکن میں پھر اغزاب گئی ہے یہاں تک نوپت پہنچ گئی ہے کہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جناسے کی چار پائی جا رہی ہے اور خاتون دورتی لی آئی ہے قبرستان کی طرف عورت آ رہی ہے دورتی لی کہ نیچے کلمہ میں نہیں دیکھا پھر موت ارمہ کو دکھایا گیا مردوں کے درمیان گھسی ہے اور چہرہ کھول دکھا ہے اب میت کے چہرے کا حال کیا ہو رہا ہے برین ہیمڈس سے جو جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کا خون سارا آہستہ آہستہ ناپ اور آنکھوں سے نکلنے شروع ہو جاتا ہے تو وہ سارا خون بھوپے لگا ہوا ہے ناپ سے بھی خون اور زیارت ہوئی ہے تو کوئی کیا کرنا ہے دیکھ کے اس پوزیشن میں اور عورتہ کی میتوں میں نامہرم بھی جا کے دیکھتے ہیں کہنے چلو زندگی بھی نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اللہ بچائے جاہلانہ حرکت ہو سکتا ہے دیکھو جب کسی کی میت کی اطلاع آئے شریعت نے اس کے ہمیں اصول دیا کئی چیزوں میں نا ہم نے میت اور دولہ دولنگ کو فرد نہیں چھوڑا ہے میں اس کے نمبر بار بتاتا ہوں یعنی یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ شادی ہے یا میت حالے کہ دونے اور دوسرے کے پھل پھل کتا زاد ہے شادی خوشی کا دن ہے اس لیے شریعت میں کہا کھلاؤ پھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ شریعت نے کہا یہاں تک کہ رفت بجانہ کی اجازت دی ہے تاکہ اعلان ہو جائے کھلاؤ پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے یہ نا ہو کہ لوگ یہ نے سننے تو مرے گئے ہیں یہاں خوشی کا دن ہے اسلام ایک نیسل مذہب ہے فطری مذہب ہے تو فطرت کے مطابق ہی صورت اور قوارین بناتا ہے اللہ کے نبی کتنے غلیب تھے مگر جب تھی شادی کی غلیلہ ضرور کیا تو وہ جواں کھائے نہ ضرور کیا تو ہمارے ہاں کھانا میت کر بھی ہوتا ہے حالانکہ دونوں ہیں دوسرے کے بولو بھائی میت غم کا دن وہ خوشی کا بھی خوشی وہ بھی کھلا رہے ہیں غم میں بھی کھلا رہے ہیں تو خوشی میں تو سمجھ میں آتا ہے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ خوش ہیں تو کہ وہ عید کے دن کھاتے ہیں نا زیادہ کیوں خوشی کا دن ہوتا ہے نا جلیبیاں کھا رہے ہیں گوست کھا رہے ہیں بکرائیوں بھی خوب پائے اور سری اور خوشی کا دن ہے کھانا چاہیے لیکن یہی برغے میت پہ بھی کھائے جاتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کہ میت پہ جو برغیاں پکے ہیں اور عید کے دن جو برغیاں پکے ہیں ان کے ضائعشن میں پوری تبیلی یا اس میں مسالہ کم دلتا ہے اور اس میں مسالہ زیادہ اپا کے انتقال پہ جس قسم کی بریانی پکی تھی اپا کی شادی پہ بھی نحضی بریانی پکی ہے اپا نے اپنی شادی پہ جتنی برغیاں بریانی میں ڈلوائیں کی اپا بہت زیادی بریانی میں اتنی برغیاں پبلتوں کھلائی جا رہی ہیں پھر لوگ امکو کہتے ہیں وہابی ہیں ایک تقریر کر رہا تھا ایک بدتی کہنے لگا کہ یہ کیا جانے وہابڑے کہ نیاز کی بوٹیوں میں خدا نے کتنی طاقت رکھی ہے یہ وہابی کی سپرلیٹیو ڈگری ہے وہابڑا ایک سپرلیٹیو ڈیسٹ ہوتی ہے تو تقریر کر رہا تھا ایک بدتی کہ ان وہابڑوں کو کیا پتا ہے کہ نیاز کی بوٹی میں خدا نے کتنی طاقت رکھی ہے اچھی نیاز کی بوٹی لیں گے اُڑی اور وہ بوٹی غلطی سے کسی قبولستان میں اُس کے مو سے نیچے گر گئی اُس بوٹی کا قبولستان میں گرنا تھا کہ اُس بوٹی کی برکت سے خدا نے سارے صبروانوں کی مختلف کریں تائم بہابڑوں کو کیا پتا ہے تو بھائی ہم بہابڑے آپ سے ایک بات کہتے ہیں کہ شادی میں اور مئیت میں فرق ہونا چاہیئے نہیں ہونا چاہیئے ظاہر سے بات تو شادی میں کھلائیں پھلائیں آپ کو کس نے منع کیا ہے لیکن یہ لڑکی کی شادی میں نہیں یاد رکھو یہاں لڑکہ کھلائی ہے لڑکی کے باپ پر شریعت میں کوئی خلصہ نہیں جانا اور لڑکی کے باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کے لوگوں کو جمع کر کے کھلانا اس کا کچھ حلاب میں کوئی تصور نہیں ہے آپ کہیں گے بھارات کا کیا کریں تو بھارات ہی کا کوئی تصور نہیں ہے اس حلاب میں جب یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے کچھ نہ کھلائے تو میں اتنی بھارات آئی ہے اس کو سکھا سکھا بھیج لے جائے تو میں اتنی بھارات آئی کیوں ہے شانے پانچ کچھ کی لڑکی کو لے جانا ہے تو اتنی پبلک کو آنے کی ضرورت ہے لڑک آئے اس کی والدہ ایک کو بابیاں وہ لندے دکھانیاں آئے لے جائے وہ آئے تو ان لہمانوں کو آ پیسے کچھ کھلا دیں موزز لہمان آئے چلو جی کھانے کے ٹیم پہ آگے تو کھا لیں چائے کے ٹیم پہ آگے تو چائے پی لیں اور اگر دوپیر کی درمی میں آئے تو شروع پیلا دیں جو بھی آپ کو نہ سکھلنے سے بھارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے یاد رکھو لڑکی کی شادی پر ایک دھیلا بھی صحابہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے اور عرب آج تک نہیں کرتے کروڑ پتی عرب جن کے ٹیل کے کوئے ہیں بیٹی کی شادی پر ایک چائے کی پیالی کا خرچہ نہیں کرتے ہو یہ نموسط ہمارے وہ آسرے میں ہے ایک دھیلا یہ ایک چائے کی پیالی آپ ابھی سعودی عرب میں جا کے دیکھ لیں کسی سے پوچھ لیں لڑکے کو کنگال کر دیتے ہیں وہ سونا الگ بنا کے دے گا گھر کا الگ انتظام کر کے دے گا گھر میں فرنیچر الگ ڈالے گا اور مہر وہ مہر بھی ان کے ٹیل کے پوئے دیس آت سے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے صحیح ہے نا آپ بہر اس کا لینے کیلئے جی آجی فرمائیے مہر کتنا دیں تو پاکستانی کرنسی تکیفیشل تھی کتنے ہزار ریاض ہیں لیکن مل کے لئے باہر بھی یہ گداد آنا شروع ہوگا یہ کوئی ایک الگ بات ہے یہ نموسک بھنگوں سے ہمارے معاصریں آئی ہیں یاد رکھیں جس دن بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے وہ دن باپ کے لئے غم کا دل ہوتا ہے خوشی کا دل نہیں ہوتا اس لئے شریعت میں اس کو بھی کہا کہ تم کھانا کے لاؤں آپ کہیں گے بھئی کیوں خوشی کا نہیں ہوتا اس کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کا گھر بس رہا اسے تو خوشی ہونی چاہیے یاد رکھو باس چیزیں انتہا کے اعتبار سے خوشی کی ہوتی ہے لیکن وقت ہی خوشی اس میں نہیں ہوتی اس کی مثال ہے آپ کا بیٹا آنا کعالیم کے لئے امریکہ جا رہا ہے دس سال کے لئے یا بیس سال کے لئے تو آپ اس لئے اس لئے تو خوش ہوں کے بھی چلو بیٹے کا مستقبل بند رہا ہے لیکن جس دن بیٹا گھر سے جا رہا ہوگا اس دن آپ کو خوش نہیں ہوگی رو رہے ہوگے آؤ دعوت آپ اس دن کریں گے جس دن گھر سال بات امریکہ سے آ رہا ہوگا نہیں ہے یہ باس ہے وگرچہ باپ کے لئے بیٹی کے مستقبل کی خاطر تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا گھر بس رہا ہے لیکن اس دن اس کے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کے گھر سے حفظت ہو رہا ہوتا ہے لہذا اس کی طبیعت یہ گوارہ نہیں کرتی کتنے لوگ میں جانتا ہوں جن کی بیٹیاں گھر سے گئی چھے مہینے تک ہم نہیں بھولے ہو بیٹی کو یاد کر کے چھے چھے مہینے تک روتے رہے ہیں کہ گھر کی رونا ختم ہو گئی وہ رو رہا ہے اور آپ نے دیکھا اس دن کے وقت اکثر والدین روتے گی دونہ نبی نہیں روتا ابھی دیکھیں دونہ دونہ رو رہا ہوں وہ تو ہسنا ہوتا ہے نہ دونہ رونا ہے نہ دونہ کی والدہ رہتی ہے وہ الگ بات ہے والدہ ایک کمپنی کے لئے لڑکی کی والدہ کو دیکھتے رونا شروع کرتے ہیں سیاستاں تو ایک الگ چیز ہے آج کل سیاست کا بڑا زمانہ چلنا ہے کہ جی آپ رو رہنے ہیں تو ہم بھی رو لیں تاکہ سیاسی لحاظ سے تھوڑا سا بیلس برابر رہے باب میں تانے آنے نبی لیکن نرکی کے ماں باپ بہنے بھائی روتے ہیں رونا بھی چاہیے نرکے کا نہ باپ روتا ہے نہ ماں روتی ہے نہ نرکہ روتا ہے اس میں شریعتنے کا کھانا کھول کھلائے گا نرکہ کھلائے گا جس کو ولی ماں کہتے ہیں نرکی یا اس کی ماں یا اس پاکہ کچھ نہیں کھلائے گا تو رو رہا ہے آج بھی وہ بواسرے جو ہندو کی تہذیب کے جہاں اثرات نہیں ہے جہاں غریبوں نے عکومت نہیں کی ان میں یہ فضول عثمات نہیں ہیں نہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے ان کو بتاؤ باراؤں ہے یہ کیا ہوتا ہے زکاق کا پیسہ ہمارے ہاں نرکیوں کیلئے جمعہ کیا جاتا ہے جہیز کے لئے صحابت باؤں میں لڑکا اس کیلئے جمعہ کیا جاتا تھا کہ اس بیچارے کی شادی کریں کیونکہ مانی خرچیں سارے اس پر ہیں آج مجھے اتنی خوشی بھی ایک صحابہ آیا پتھان سے کہنے لگے کہ چھوٹے بھائی کی شادی ہے چھوٹا بھائی یہ بطیریاں مجھے یاد دے اور اس کی شادی کے لئے لہر کے تیسے کا انتظام نہیں ہو رہا کوئی ہے بڑا غریب کوئی اگر مدد کر سکیں میں ان کو اچھی طرح جانتا تو میرے ماں کوئی شرقم پڑھی تھی مجھے بدر رہی آرکے مخلص ہے تو میں نے ان کو دی دی مجھے خوشی اس کی بھی کہ لڑکا پریشان ہو کے آ رہا ہے میں نے کہا لڑکی جائے لڑکی والوں کا ہمارے ہاں بلکھرس نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہمارے ہاں چندے زکاة پترانے لڑکے والوں کو دی جاتے ہیں جائے لڑکے کوئی لڑکی دینے کیلئے تیار نہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تو مجھے اسنی بھی میں نے تعاون کیا کہ مجھے ایک اچھی مثال لگر آئی کہ چلو سن جگہ پہ پیسا فرچ ہو رہا ہے جب لڑکی کے لئے جہز جمع کیا جائے جس لڑکے نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہ بیٹی کے لئے جہز جمع کرنا ہے ایک لاکھ روپے کا یا پچاس ہزار لاکھ جو بھی تھا شادی کی تاریخ بھی آگئی یہ ہو گیا سب سیٹنگ ہو گئی ہے بس جہز کا انتظام نہیں تو میں نے کہا آپ جتنی محلت زکاة اکھٹا کرنے پر لگا رہے ہیں بیٹی کی جہز کے لئے اس کے بجائے دو بندوں سے رامدہ کریں ان کو پچیس ہزارے پیٹیں جو آپ کے ہونے والے نماد کی اگر اس میں بچیس میں اکسس کا کام ہو جائے وہ نے کم وقت یہ کام تیری بیوی کہا ہے کہ تیرے گھر میں سوفیل آکے رکھے تیرے گھر میں دو بستر اور چادرے اور علماریا اور فریجب آکے رکھے بیٹی جو شامل یا پھر میں بہنیاں جیتا ہوں لوگ کہوں خلال صاحب کی اخلاقے سے اس کو بیٹی رکھ نہیں کہا رہے ہیں کیا کہا جائے اس اس کو یہ کہا کہ نامو ناسک بے شرمی دیکھو ایک گھنٹہ اگر گھنٹہ وہ ہوتا ہے جو بھن پوائنٹ کے لوگوں سے روائلہ پیسے چھیلتا ہے یہ بچاروں ایسے ہی بدنا ہوئے ہیں اس کو چاہیے اس قسم بھی گھنٹہ گھر بھی کرے جس میں لاکھ لاکھ روائے کا سامان بھی لے آئیں اور بدنا بھی لاؤں لوگ کہیں جائے اس کے انتحق ہے ڈاکو اگر مسلمان سے مال چھیلتا ہے اس کی اجازت اس کے دل کی خوشی کے بغیر ہے یہ جو لاکھ روائے کا جہیز دے رہا ہے یہ بھی جو دل کی خوشی کے بغیر لے رہا ہے لیکن یہ محذب ڈکیتی ہے یہ وہ ڈکیتی ہے جس کا ہمارا محصر آپ اجازت دیتا ہے ہیں دونوں ڈاکو تو میں نے کہاں میرے پاس دو تین آدمی ہیں اگر پچیس آپ مجھے دے دیں تو بجائے لاکھ جمع کرنے کے دو بندوں کو بیش کے آپ کے طماعت ٹھیک تھا آپ دھڑائی لگائیں گے تو بولیں گے یا آپ کو خود گھر میں لے کے سامان ڈال دے مرد کے لیے لاکھ روائے جمع کرنا آسان ہے کیا خیال ہے جمعان آدمی ہیں کسی بھی طرح جمع کر لے گا نئی بھی کرے تو ایسے ہی سویل کپڑوں میں اپنی دولن کو لے آئے تو بولیں میں وہاں پیسے لیے سویل کپڑوں میں دیتے ہیں دولن کم پچیس پیس ہزار کے جوڑے کے میرے پاس پیسے نہیں میری بیوی ہے میں میں چاہتا ہوں سویل کپڑوں میں میں چاہتا ہوں سویل کپڑوں میں سمچتے ہیں اللہ سادھا نباس ہوں کوئی فوج چھوڑی ہے جس میں وردی ضروری ہوں میری بیوی ہے کوئی دیتے ہیں ایسے ہی میں ایسے ہی خبور کرنوں گا جب اللہ نے پیسے دیئے تو پچیس تیس دار جوڑا بھی بنا کے دے دوں گا اور اگر نئی اچھے طریقے سے یہ اسی طرح لانا ہے تو پھر مجھے خوڑی مونت دیں میں ایک لاکھ روپے کا کہوں سے انتظام کرتا ہوں تو میں نے کل گرگہ آئے ہمارے پاس اس کے لئے ہم انشاءاللہ مسجد میں چندے کا احلاب کریں بھئی یہ غریب گرگہ ہے شادی کے ضرورت ہے جیب میں ڈھیلہ نہیں ہے مگر جذبے دیکھیں آپ ان کے بسم کے دار تو ان غریب کے لئے ہمیں لاکھ روپے کی ضرورت ہے مہنے والے بھی تابع کریں گے اگر باتیں یہ غریب لکھلا برنہ اتنے غریبوں کو آسکر لیتا کون ہے میرے بھائی ایسا غریب ہوگا نہیں وہ پیسہ بہت ہوگا اس کے پاس تو میرے بزرگوں دوستوں اور جو خاص طور پر نوجوانوں یہاں بیٹھے ہو بات کسی سے کسی چلی جاتی ہے میں بتا رہا تھا کہ شادی میں اور مئیت میں ہمارے ہاتھ کوئی فرق نہیں رہا تو ایک تو میں نے یہ بتایا کہ دونوں میں سانل میں مسانہ اتنا ہی ڈلتا ہے جتنا خلی جو میں ڈالا تھا جب اسی طرح گوش کھایا جاتا ہے شادی بھی ہمیں جس طرح کسی کے مرنے پر گوش کھایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا نام ہے رون مائی جیسا دولن اور دولہ کی دولمائی ہوتی ہے دولہ کو سب دیش میں کیلئے آتے ہیں یہ دولن ہے یہ دولہ ہے تو مئیت کو مرنے کے بعد اسی طرح اس کی رون مائی ہو حالانکہ وہ چھپانے کی چیز ہے دولہ دولن تو دکھانے کی چیز ہے مگر یہ چھپانے کی چیز ہے دکھانے کی چیز نہیں اس کو بھی دکھائے گا تو کیا کہہ رہے ہیں ہاں میں ابھی آتا ہوں اس طرح انشاءاللہ میں نے جو یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ممن آراد آخرت آسان آسان فرمایے جو آخرت تیرادہ کرے گا اور اس کے لئے وہی کوشش کرے گا جو اللہ نے آخرت کے لئے متعیق کر دی ہے یہاں اللہ نے بتایا کامیاب ہونے کے لئے آخرت کا ارادہ کرنا ضروری ہے آخرت کی کامیابی کو طلب کرنا کسی بھی کام میں یہ نیت کرنا کہ اس سے میرا محصد خدا کو راضی کرنا ہے اس نیت کے بغیر عمل مقبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگا دوسری سر بتائی وسائع اس کے لئے پھر پوشش بھی کرے آخرت کے لئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے اور جنت کی امیریاں لائنگی ہیں کہ میں مروں گا تو میرے پیچھے دنے قرآن خانیاں ہوں گی کہ وہ سب بخصوا دیں گی میں مر گیا نماز نہیں پڑھتا داری نہیں ہے عورت میں پردہ نہیں کرتی ماں باپ کا احترام نہیں ہے احترام نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہیں کوشش نہیں کرتا جنت میں جانے کی اور یہاں بیٹھے بیٹھے تو اس وزیفیں پڑھ رہا ہے کہ یہ والا وزیفہ پڑھنے سے جنت بھادی ہو جاتی ہے یہ والا وزیفہ پڑھنے سے جہنم حرام ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا وزیفہ اس پر کوشش بھی کرنی پڑھیں گی کوشش کا مطلب قبیرہ گناہوں سے بجنا اور خرائض اور ماجبات کو پورا کہیں اور آگے فرمائے وزیفہ سایہا کوشش بھی وہ والی کوشش جو اللہ نے رکھی ہے آخرت اپنی طرف سے کوئی جتنی مردی کوشش کر لے وہ مقبول نہیں خجر میں کتنی رکھتیں ہوتی ہیں دو رکھتیں آپ نے کہا یہ دو رکھتوں سے تو نبی کو جنت ملیے میں چار کر کے جنت کماؤں گا میں خجر کی دو رکھتوں کی وجہ کتنے پڑھوں گا شار تو جنت ملیے گی بھائی اس لئے کہ اللہ نے جو طریقہ رکھا ہے کوشش والا وہی طریقہ افتیار کریں گے تو فائدہ ہوگا ایک رکھت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں بولے بھائی دو آپ نے کہا میں زیادہ کوشش کروں گا اور دو کی بجائے کی نکت میں چار سردے کروں گا تو بجائے جنت کے کئی اور چلے نوازی یہ ہوگی صحیح ہے تو کہاں چلے جائیں گے جہانم تو وساء اللہ سائے یہاں وہی بھائی کوشش جو اللہ نے رکھی ہے اور چوتھی شرط وہی و اپنوں ان تمام باتوں کے ساتھ اس کا عقیدہ دریس ہونا چاہیے توحید پرست ہونا چاہیے خطن نبولت کا منکر ہے قادیانی ہے راکزی ہے صحابہ پر آپ کو گالیاں دیتا ہے مہاز اللہ حقیدہ اس کا درست نہیں ہے صحابہ کے بارے میں نبی کے بارے میں اس کا حقیدہ درست نہیں ہے رسالت کا منکر ہے یا خطن نبوت کا منکر ہے یا تعلیق کا منکر ہے یا اللہ مدد بھی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے اور یا غوثِ آسن سبی مدد مانگ رہے پہنچہ اللہ بجارے تو کہ اس کا خدا ہے کون اللہ خدا اس کا یا رسول اس کے خدا ہے اللہ بھی عالم الگہر تو نبی بھی عالم الگہر اللہ بھی مفتارے کل ہے تو نبی بھی مفتارے کل ہے تو احید پر اگر اس کا عقیدہ نہیں ہوگا تو کتنی کوشش کر لے اللہ خواہ کے یہ بھی مقبول نہیں ہے تو چار شرطیں یاد دائیں گی نمبر ایک نیت اس کی آخرت والی ہونی چاہیے درست ہونی چاہیے نمبر دو اس کی پھر کوشش بھی کریں نمبر تین کوشش وہ کریں جو اللہ نے بتائی ہے اپنی طرف سے نہیں نمبر چار اس کا عقیدہ بولو بھائی درست ہونے چاہیے یہ چار باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ پیدا فرمائی یہ ایک بسنا میں نے سوچا تھا کہ یہ کافی عرصے سے خیال تھا کہ ہمارے ساتھی نے تنبیہ بھی کی کہ اس پر میں درہا یہ سچ اور جھوٹ کے باروں انشاءاللہ پر ابھی لیشتے بیان کروں وہاں وقتا بھی زیادہ ہو گیا یہ آج پر ایک بہت بڑی خرابی معاشرم ہے کہ لوگ بچے کو لے کے جب پالتے ہیں لے پالت بچہ جن کے اکثر اولاد نہیں ہوتی وہ کبھی اپنے بھانجے کو لے لیتے ہیں یا کوئی عرب کر لیتے ہیں باہر سے کوئی کرس پرسے لے لیتے ہیں تو پھر کاغذات میں اس میں جو سرپرس تھا وہ والدیت میں اپنا نام ڈال دیتا ہے سمجھ آگئے گا باب حقیقی باب کا نام لکھنے کے بجائے جو سوتیلا باب ہے یا جو سرپرست ہے وہ اپنی والدیت ڈال دیتا ہے اسے یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں یہ بہت بڑا جرم ہے کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے قرآن کے ساتھ الفاظوں کو جس کا بیٹا ہے جس کی اولاد ہے بچے کی والدیت اسی کی ہوگی اور اسی کی طرف موت تک اس کو منصوب کرو فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَارُهُمْ اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہ چلے کسی کرس سے آپ نے ایڈاپ کیا بالک بچارہ غزلزلے میں انتقام ہو گیا تھا کس پتہ نہیں چل رہا باز ایسے ہوتا ہے ایسے جن کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ان کے باپ کہیں نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں پھر بھی تمہیں بلدیت قدیل کرنے کی اجازت وہ یہ بھائی نہیں ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ بہت تیجی سے معاشرے میں پھیل رہے ہیں بڑے اعرام سے جانا بلدیت میں اس کوئل کالیج میں اس ناتقات میں اس کو بلدیت قدیل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ پر مو بولا بیٹا بنایا ہوا تھا آپ علیہ السلام کو زید بن حارسہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اعرام سے عذاب کرتے اپنے گھر میں رکھ لیا اپنے بیٹا بنانی گھر سب کو پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں لیکن محبت میں سب ان کو زید بن محمد کہنا سنو پر دیا سب میں زید بن محمد محبت میں کہ زید جن کے والد محمد ہمارے زمان میں کہیں گے زید ورد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کو دھوکہ نہیں تھا سب کو پتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں وہاں کیسے کہا جا رہے ہیں قرآن نے اس پر قابندی لگائی سمجھ جاریے ہیں بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ذالکم قوم دیا خوارکم یہ تمہاری زبان سے لکھنے ہوئی باپے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو روہم بھی آگائے ہیں ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا کرو اس میں تبدیل ہی نہ کرو دیکھئے وہاں دھوکے کا خطرہ بھی نہیں تھا اگر ساری زندگی لوگ ان کو سہد انہیں محمد کہتے رہتے تو تعریف کی کتابوں میں یہ بات آتی کہ بھئی محبت میں کہا جاتا تھا حقیقت میں آپ ان کے بیٹے نہیں اور آج جب بلدیت تبدیل کی جاتی ہے تو درجلوں لوگوں کو سہدھوں لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے حقیقی بات یہی ہے تو یہ دبل ضرم ہوگیا نہیں ہوگیا جہاں دھوکے کا خطرہ نہ ہو وہاں جب کتارنا کیسے جائز ہوگی پھر نگاہ کے فارم میں بھی بندیت تبدیل کرنے تھے تو یہ ایک خوب اچھی درہ سمجھیں لے پالک بچہ اگر لیا ہے پہلی بار تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد لیں گی اور اولاد نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ دیوی کا بانچ پڑا ہے مرک میں خرابی نہیں ہے اور اپنے خرابی ہے تو شریعت مرک کو ترغیق دیتی ہے کہ وہ بولے بھائی میں نہیں کہہ رہا دوسری شادی کریں قیب اکابر ہے جنہوں نے دوسری شادی کی اللہ نے ان کو اولاد کی بڑے بڑے علماء پیاتا ہوگا کنیور سے بچہ ادھار لینے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ دوسری شادی کسی طلاب یافتہ اور اس سے کرے جس کے پہلے سے بچہ بھی لوجود ہوگی بہت اچھی بات اس کو بفت میں اولاد بھی مل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیوہ اور کوئی سے لکھا تھی ہے جن کے بچوں کو بھی آپ علیہ السلام نے پالا ان سے رشتہ بھی ہو جانا ہے سوتیلی بیٹی بھی حقیقی بیٹی کی طرح ہوتی ہے ہاں لیکن غلدی با بھی اس کو کل کر سکتے جو اس کا حقیقی باق ہے جو مر چکا ہے غلدیت اسی کی چلے آپ کا نام سرپرس میں آ جائے گا اور یتیب بچے کی کفالت کا آپ کے سواب ملے گا تو یا جو آپ یہ کر لیں کسی ایسی بیرہ کلاب یا آپ تیسے مکہ کر لیں جس کی پہلے سے اولاد ہو یا آپ کسی کباری سے کر لیں اور اس لیے سے کہ اللہ مجھے اولاد ہے اس میں ڈبل سواب ملے گا ایک سواب کے نکاح کرنے کا سریعت میں جتنی دفعہ سادھیا کریں اتنا رفع زیادہ سواب ملتا ہے مادرت کے ساتھ مادرت کے ساتھ اس لیے ملتا ہے کہ اگرچہ ہمارے زہلس کو قبول نہیں کرتے مگر میں تو وہی بتاؤں ہوں تو اندار رسول نے بتایا ہے وجہ اس کی ایک زیادہ سادھی ایک آدمی جو ایک بھی بھی رکھتا ہے وہ ایک عورت کی کفانت کرتا ہے اور جو چار رکھتا ہے وہ کتنے کی کفانت کرتا ہے چار عورتوں کا خرچہ اٹھاتا ہے ان کی ٹینشن پالتا ہے آج کے زمانے کے حساب سے کہ صحیح ہے نا لوگ کہتے ہیں ایک ہی سوا نہیں جاتی چار چار کی ترغیمیں دے رہے ہیں تو چار کرنے والا چار عورتوں کی زندگی بھر کے لیے کفانت چار عورتوں کے باپ اور بھائیوں سے دو جڑھاتے ہیں اس لئے یہ عبادت ہے ایک تو اس کا سواب ملے گا دوسرا سواب اس بات کو ملے گا کہ ایک ایسے دور میں نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے جس دور میں اس سنت کا مزاق بڑھائی جاتا ہے لوگ ایسے آدمی کو احمق اور بے عورت سمجھتے ہیں یہ تو دوسری کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں خیلیت دماغ تراغ ہو گیا آپ نبی ٹینشن پال دو تو یہ دبل سواب ہے ایک سواب کس کا کہ اولاد کی طلب اس کی قرآن میں بڑی ترہیم دی ہے کیوں شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو گروت بیشوں ہیں وہ بڑے کیونکہ مسلمان کتلا ہی گناہ دار کیوں نہ ہو اللہ کا نام بہرحال لے کر اور اس کا یہ حجم تو نبی نے چودہ سو سال پہلے دیا حبائی قضاء ایسی عورت سے نکھا کرو جو کحرس سے بچے جنگتی ہو خامدانی لوسو گنڈی کے ندریہ سے تسیری عورت اس سے نکھا نہ کرو ایسی صحت میں نورت ہونی چاہیے جو اولاد پیدا کرے کیونکہ وہ علماء کو پیدا کرے گی وہ سائنسدانوں کو پیدا کرے گی وہ بزاردین کو پیدا کرے گی وہ مسلح فاس کو پیدا کرے گی وہ انجینئروں کو پیدا کرے گی وہ کارسانوں میں تاہر کرنے والے مصدوروں کو پیدا کرے گی اس پیداوار سے بہتر کون سی پیداوار ہو سکتی ہے تو شریعت میں بڑی اس بات کی ترہیب ہے کہ آپ کی اولاد کا سلسلہ بڑھنا چاہیے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور توہید پرسلوں کو دنیا میں زیادہ ہوں دیکھیں میں کہاں آپ کے جنرل نوریش کرے گا بکھا ہوں یورپ میں کئی ملکوں کے بارے میں پیش گوئی ہے بڑے طاقت کا ملک ہے لیکن پیش گوئی ہے کہ مستقبل میں پچاس ساتھ سال میں جو ملک اپنی موقع مر چکے ہوں گے انہیں نے دو دو بچوں کی پولیسی اختیار کی جس کے نتیج میں ان کے گروس دیشو اتنا کپ ہو رہا ہے کہ ساری طاقت اور طاقت اور طاقت کے باوجود میں ملک اپنی موقع مر چکے ہیں اور وہاں مسلمانوں کے ریشو بڑھ رہا ہے بغیر کسی تبلیغ بغیر کسی جہاد بغیر کسی مدرسے کے مسلمانوں کے بلکوں میں صرف آبادی کی طاقت سے خالب آ جائیں گے اور امریکہ اس بات سے اتنا سخت پریشان ہے کہ امریکہ میں بچے پیدا کرنے پر قناعات دیئے کینیڈا میں تو ساری سکول کی فیسے محف ہو جاتی ہیں آپ نے اگر پاکستانی نہیں کر رہے ہم آ جا کے کہنے یا تو بچوں کی سکول کی فیسے ہو آ رہا ہے اور سری ہوگا خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ بزرشادی کر لیں اگر بچہ لے رہا ہے آپ اور اگر نہیں ہی تلی ہمت ہے آپ نے ادوہ بھی کرنا ہے تو پھر کوشش یہ کریں کہ بچہ لینے کے بعد دو سال سے کم عمر کا بچہ لیں اور اسے اپنی زوجہ اگر لڑکا آپ نے لیا ہے لڑکا تو آپ کی بیوی کا اس سے پردہ ہوگا صحیح ہے نا بڑا ہوگا چاہے کتنے ہی مابدس سے پالا ہوگا لیکن پردے کے مسائل یہ فرح ہوئی ہے پردے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زوجہ کی گہن یا کوئی ایسا محرم رشدار اس کا دودھ بلوا گئے اس کو تاکہ رشداری قائم ہو جائے اور یہ محرم بن جائے یہ کچھ تدبیریں ہیں جو اس کیارتی جاسکتے ہیں لیکن گراس اپنے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور ایک گلتی جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسے بچے کو ایڈاپ کر لیتے ہیں جس کے دوسرے بھائی بہن بھی ہیں مثلا ایک بھائی کے دی چار بچے ہیں وہ اپنا ہی بچہ بھیجیتا ہے اپنے بھائی ہو کہ تمہارے اولادوں نے لے لو یہ یاد رکھیں بھائی کے ساتھ تو احسان ہے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ظلم اس لئے کہ آپ نے اپنے اولاد کو بھائی بہنوں کی نیمے سے محرم کر دیا سبیاری ہے باقی اس لئے علماء اس کو اچھا نہیں سمجھتے دیکھو کسی کے ہمارے خود میرے جاننے والے ان کے چھے بچے اب پیدا ہی بیٹیاں ہوتی چلی جاری ایک بیٹا پیدا ہوئے اس کے بعد پانچ بیٹیاں وہ میں نے کہا اس دفعہ اگر مزید بیٹی کہتا ہوئی تو ہم نے بہن کو دے دوں گی اس بہن کے اولاد کے ہی ساتھ اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی اٹھا کے اپنی بہن کو دے دیں اب یہ احسان تو کیا جا رہا ہے بہن کے اوپر لیکن اس بچی کے ساتھ نہ ہی ساتھ ہوئی کیونکہ جس بچی کے بہن بھائی ہو وہ جس طرح پیارے نغر میں پلتی ہے ایک لوتی اس طرح نہیں پرسکتا ہے آپ کو جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں بہن بھائی بچکن میں آپ اس میں کس طرح کھیلتے ہیں کس طرح ایک دوسری سے سیکھتے ہیں اس میں علماء کہتے ہیں کہ جو اکلوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو بہن بھائی ہوئی ہے اس کو دوسرے گولی دینا چاہیے اس میں مقصد اولاد کے ساتھ نائنسافی ہوگی تو یہ سارے مسائل ہیں لیکن بچہ ایڈاک کرنے کے بعد گراسک کے مسائل تبدیل نہیں ہوتے گراسک سلوی اولاد کو ملے گی جو آپ کی حقیقی اولاد ہیں دوسرے کو نہیں ملے گی اور ساتھ ساتھ پردے کے مسائل تبدیل نہیں ہوتے کتنی ہی محبت سے بچے کو پانا ہے اگر اس سے دودھ نہیں پلایا اس سے مانے تو پھر اگر آپ نے بیٹی پالی ہے لڑکی پالی ہے تو وہ لڑکی جوان ہو کے آپ سے پردہ کرے گی آپ یہ نہیں کہہ سبتے کہ میں نے اتنی محبت سے پالا دنے میں تو اس کا باق ہوں کس سے کیوں پردہ کرے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹی پالی گئی ہے تو آپ کی زوجہ کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا جواب ملے کے دور تو یہ مسائل میں بربر لوگ کر دیتے ہیں یہ بڑی جہالت ہے تو اس کی خاص طور پر فوش آت کریں کہ غلدیت کا تبدیل کرنا ہرار سرپرس میں نام ڈال دیں بھئی یہ بیٹا ہے اس کا سرپرس میں نام دیں لیکن غلدیت میں ڈال دیں جائز نہیں کبیرہ گناہ اللہ پالی سبس نے کی توفیق حطا فرما ہے وہ مانوی نائیت میں بتا اللہ پالی سبس نے کی توفیق حطا فرما ہے